اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں بی ایسی پارٹ ون کی کمپیٹر سٹیڈیز کی کورس آؤٹلائن اور اس کا پیپر پیٹرن کچھ امپورٹنٹ کوسٹنز ڈسکس کروں گا یقین ان آپ کی رہنمائی ہوگی اس لئے میں دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے اس کا پیٹرن دیکھیں پیپر آپ کا ٹوٹل سیونٹی مارکس کا ہوگا تٹھر ٹ víر مارکس کا ابجکٹیو 50 کا سبجکٹیو سبجکٹیو تٹرین مارکس کا ای ٹی ایل یال کی کمپی رہنم trivial بیسک کی کی اسaf کی معاملہ آپ کے پاس دو سیکشنز ہوں گے آئیٹی اور وی بی آئیٹی میں بھی تین کوسٹنز ہوں گے جن میں سے دو اٹیمٹ کرنے ہوں گے ٹین مارکس ہوں گے دونوں کوسٹنز کسی طرح وی بی میں بھی تین کوسٹنز ہوں گے اور ایک کی چوئس ہوگی یہاں جو بک میں فالو کر رہا ہوں وہ ہے کونسپس آف انفرمیشن تکنالوجی بائی آئیٹی سیریز نائنھ ایڈیشن دیکھئے جو کورس آؤٹلائن ہے ہم سب سے پہلے انفرمیشن تکنالوجی سے سٹارٹ کرتے ہیں کونسپس آف انفرمیشن تکنالوجی آپ نے کمپیوٹر کریکٹرسٹکس پرپیر کرنی ہے ہارڈ ویر ساوٹ ویر انفرمیشن پروسیسنگ لائف سائیکل کمپننٹس جنریشنز کرنی ہے کلاسیفیکیشن کرنی ہے کمپیوٹر کی اس کے علاوہ ٹائپس آف کمپیوٹرز کرنی ہے اب دیکھئے یہاں پر آپ نے ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے کس کوسٹن میں کون سا آنسر دیا جا رہا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کلاسیفیکیشن میں آپ انیلوگ ڈیجیٹل اور ہائیبریڈ لکھ دیں تو اس طرح سے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اس کے بعد اپلیکیشن آف کمپیوٹر میں آپ نے ایڈوکیشن کو کور کرنا ہے انڈسٹری بزنیس اینڈ میڈیکل کو خاص طور پر کور کرنا ہے اس کے علاوہ بھی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے اس کے علاوہ سی بی ٹی کیاڈ کیا ہوتا ہے ایک سر ایم سی کیوز میں پوچھ لیا جاتا ہے چھوٹ میں بھی آ جاتا ہے سمی ٹائم بھی چپٹر ٹو میں سے آپ نے کرنا ہے اپلیکیشن سافٹ ویر اس کی ٹائپس اور پیکج سافٹ ویر کسٹم کسٹمائز سافٹ ویر کیا ہوتا ہے فری ویر شیئر ویر اوپن سورس اپلیکیشنز اور جو ہے ممبائل سافٹ ویر ویب اپلیکیشنز اسی طرح کچھ آپ کے پروڈکٹیویٹی سافٹ ویرز ہوتے ہیں جس طرح آپ کی جو ایکسل ہے ایکسل بیس پریٹشیٹ ہے ورڈ پروسیسر ہے پریزنٹیشن بیسٹ یا پھر ڈیٹا بیسٹ ملٹی میڈیا گرافیس سے ریلیٹیڈ کچھ ہیں یہ آپ نے دیکھنے ہیں کمیونکیشن سافٹ ویر میں انٹرنیٹ سے ریلیٹیڈڈ آپ کون کون سے اپلیکیشنز یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں کبر ہو جاتی ہیں سسٹم ساوٹ ویر میں آپ نے آپ نے اپریٹنگ سسٹم یوٹیلیٹی پروگرام اور دیوائیس ڈرائیورز کرنے چیپٹر 3 بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور کافی چیزیں اس میں سے کبر ہوتی ہیں سسٹم یونیٹ مدربورڈ سی پیو ماشین سائیکل سی پیو پائپ لائننگ بڑی امپورٹنٹ ہے ریجسٹرز کون کون سے ہوتے ہیں ان سب کے یہاں پر آپ کو آئیڈیا ہونے چاہیے سسٹم کلاک کو پروسیسرز پروسیسرز کا کمپیرزن پھر سسٹم بس ایکسپینشن بس ہی تمام چیزیں آپ نے کور کرنی ہے ٹائپس آف پورٹ رام ریم اکثر کسٹن آ جاتا ہے اس کا ان کی ٹائپس سے ریلیٹیڈ کیشے میموری بڑا امپورٹنٹ کونسپٹ ہے جو ہیں وہ کور ہوتے ہیں اگزائم میں آکے اور انپورٹ ڈیوائسز کو یقین ہے نا آپ نے ذرا تھوڑا سا دیکھنا ہے اور آٹپورٹ ڈیوائسز میں مانیٹر سپیکر پرنٹرز ریزولیشن جو ہے نا ٹیکنیکل تھوڑا سا آپ نے اس کو دیکھنا ہے ریفریش ریٹ ڈوٹ پیچ کے حوالے سے ڈسپلی ڈیوائسز کی ٹائپ اس کے علاوہ کچھ کمپیرزن سمٹائنز آ جاتے ہیں آپ کے اگزائم میں فارزائم پر ایسی ڈی اور مانیٹر میں کیا ڈیفرنس ہے ایسی ڈی یا ایل ای ڈی میں ایکٹیو اور پیسیف فلیٹ پینلز میں پرنٹرز کی ٹائپ سا جاتی ہیں پلوٹرز کیس کی ٹائپ سا جاتی ہیں چپٹر فائیو سے آپ نے کور کرنے جناب سٹوری جوائسز میمری اور سٹوریج مگنیٹک سٹوریج کور کرنا ہے آپٹیکل فلیش میمری ریڈ بڑا ایمپورٹنٹ ہے پردہ آپ تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے اس کے علاوہ فائل سسٹمز اور ہارڈویر کی جو مینجمنٹ ہے تھوڑا سا آپ نے اس کا اوگریویو لینا ہے اس کے علاوہ فائل سسٹمز جو ہیں فیٹ اور انٹی فیس کا کمپیرزن ماسٹر بوٹ ریکارڈ کیا ہوتا ہے ایمپورٹنٹ ہے چپٹر سکس سے آپریٹنگ سسٹم تھوڑا سا فردر آپ نے ڈیٹیل میں دیکھنا ہے فنکشنز کیا ہیں اس کے اور اس کی کون کونسی ٹائپس ہیں جس طرح ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں کچھ سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹمز ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے ان کی ٹائپس بیان کی گئی وہ آپ نے دیکھنا ہے پروگرامز کیا ہوتے ہیں جیو آئی کمانڈ لائن انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم میں ہی ہے اسی طرح ان کی کمپیرزنز آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے چپٹر سیون سے آپ نے ٹائپس آر کمپیوری نیٹورکس دیکھنا ہی ہے اور پھر آپ نے پیر ٹو پیر کلائنٹ سرور نیٹورکس کور کرنا ہے توپالوجیز کممیونکیشن چینلز وہ بھی دیکھنے اس کے علاوہ ڈیوائیس یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں لوکل اے نیٹورک کی کونسی ڈیوائیس ہیں وین کی کونسی ڈیوائیس ہیں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے OSI اور TCP IP میں ڈیفرینس OSI کی لیئرز 7 لیئر موڈل آپ نے دیکھنا ہے اس کے علاوہ IP امپورٹنٹ ہے ورژن 4 اور 6 کے لیاز سے کچھ آپ نے پرٹوکول کو دیکھ نیچے TCP UDP DNS DHCP SMTP Telenet پرٹوکول بڑی امپورٹنٹ ہے چپٹر 9 چپٹر 9 ویول بیسک پارٹ میں کور ہو رہا ہے آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے میں وہاں منشن کرتا ہوں ابھی چپٹر 11 انٹرنیٹ سے ریلیٹیڈ ہے اور وہی چیزیں ہیں دیکھئے اس میں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے جنرل انٹرنیٹ کی ہسٹری نیٹ ورک پروٹوکول انٹرنیٹ کی سرویسی کونسی ہیں اور اس کے علاوہ ویب پیج ویب براوزر میں کیا ڈیفرنس ہے انٹر دیوائیڈیڈ ہوتا ہے اے بی سی دی پارس میں تو اس طرح کوئی بھی اس میں پارٹ پوچھا جا سکتا ہے رائے جی کلاوڈ کمپیوٹنگ نیٹ ورک سوٹویر کیا ہوتا ہے اسی طرح یہ جو کوششن ہے ڈیٹا کمیونکیشن آور ٹیلی فون لائنس یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کو آئیڈیا ہونے چاہیے کہ آئی ایس ڈی این ڈی 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 آئیڈیا آئیڈیا چاہیے اس کے علاوہ انٹرنیٹ سے ریلیٹیڈ دیکھیں نیچے یہاں پر کچھ پروٹوکول کا کنٹرل سٹکچرز ہوتے ہیں وہ دیکھنے آپ نے سوڈو کوڈ الگوریتم اور فلو چارٹ میں کیا ڈی فرنس ہے پروسیجرل نون پروسیجرل لینگوڈیز اوبجیکٹ اورینٹی لینگوڈیز ویول پروگرامنگ سٹکچر پروگرامنگ ایوینٹ ریون پروگرامنگ ایوینٹ اور میتھرڈ میں کیا ڈیفرنس ہے لینگوڈیز پروسیسر کیا ہوتے ہیں تری ٹائپس کیا ہوتے ہیں ایسی طرح سورس کوڈ اوبجیک کوڈ ایک فائل کیا ہوتی ڈی 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 چپٹر ٹو سے آپ نے دیکھنا جناب ویول بیسک کا جو انٹیگریٹی ڈی 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 پھر کنٹرول آ جاتے ہیں ویول بیسک میں کچھ کنٹرول پر آپ کام کرتے ہیں چیک باکس ہے ریڈیو کرتے اپنے فارم پر اسی طرح پروپٹیز کی ایک وینڈو ہوتی ہے کوڈ وینڈو پروڈ ایکسپلولر وینڈو ان میں کیا فرق ہے جو وینڈو ہیں فارم لیاؤ وینڈو کوڈ وینڈو فارم لیاؤ وینڈو اسی طرح اوبجیکٹ اور کلاس کا کونسپٹ ہے آپ کسی سے سے اس میں کمنٹ سے ایڈ کر سکتے ہیں کمنٹ سے ایڈ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے وی بی میں کونسپٹ آف فوکس فوکس کسے کہتے ہیں اس میں اور اسی طرح پروپٹیز اور میتھرز میں کیا ڈیفرنس ہے پتا ہونا چاہیے چپٹر 3 میں آپ کو جنرل پروجیکٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے پروڈجک بناتے ہیں سیف کرتے ہیں اور کس طرح سے ایگزی فائل کرتے ہیں چپٹر 4 میں آپ نے فارم کے جتنے بھی ایوینٹس اور میتھرز ہم کو کور کرنا ہے اسی طرح انلوڈ کسے کہتے ہیں اور یہ جو ایم ڈی کسے کہتے ہیں buttons of on message dialogue box کون کون سے buttons ہیں آپ drop کر سکتے ہیں اسی طرح ان کے جو formats ہیں input box message box different formats ہیں آپ بتانو چاہیے کہ first place پہ کون سے option آرہی ہے اور commas کے through سیپریٹ کیا ہوئے different options کو تو ہر option پہ چیز سیٹ ہو کچھ rules ہوتے ہیں two ways of declaring variables explicit اور implicit دو types ہیں declare کرنے کی آپ نے دونوں کو cover کرنا option explicit کسے کہتے ہیں variable کی types کون سی ہیں string concatenation کیا ہوتی ہے string variables کی کچھ types ہوتی ہیں وہ دیکھنی ہے variant variables کے لیے کہتے constants اس کے علاوہ user defined variables assignment statement data type of expression operators کی precedence کیا ہوتی priority ہوتی کس operator کو پہلے کرنا ہے کس operator کو بعد میں کرنا ہے assigning values to variables using input controls chapter 7 میں کچھ selection کی statements ہوتی ہیں کہ conditional کس طرح سے آپ condition set کر سکتے ہیں اور اپنی statements کو decide کر سکتے اس میں آپ دیکھیں گے types of operators بھی دیکھیں گے if then else if else then یہ structures ہیں ان میں کیا ہیں پتا ہونے چھے nested if important ہے اس پر اکثر note آجاتا ہے select case کا structure ہوتا ہے اسی طرح how to write not equal to not equal to کا اس کو آپ لکھتے less than greater than اکٹھا لکھتے ہیں لوجیکل operators کی کم سی types ہوتی ہیں اس کے علاوہ exor اور equivalence جو ان دونوں کی working میں کیا فرق ہے اس کے علاوہ جتنے بھی end exercise programs ان اس chapter کے وہ آپ لازمی کرنے chapter 8 سے loops بہت important ہیں 6 types loops ہوتے ہیں تمام میں نے یہا mention کر دی ہیں ان میں سے چاہیے exit for exit do میں کیا difference ہے اس سے بھی تمام آپ نے exercise questions کرنے ہے تو بہت اچھے آپ practice ہو جائے گی exercise سے chapter 9 ہے جناب standard controls کا بہت سارے controls ہوتے ہیں text box label list box combo box check box option buttons سب آپ tools box سے drop کر سکتے اپنے form پر ان سب کے جو methods events ہیں وہ سب different ہیں تو ان سب کو آپ نے explore کرنا اسی طرح frame control کے سے کہتے ہیں یہ methods یہاں نیچے mention کیے ہوئے ہیں items سے related جب آپ list box میں enter کرتے ہیں items تو اس کے لئے دو methods آپ use کر سکتے ہیں add method or insert method یا remove کرنا ہے اگر list remove کرنا items تو پھر کس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ methods ہیں اس لئے chapter 10 سے آپ پکچر box کا overview لینا chapter 12 میں آپ دیکھنا MDI کیا ہوتا ہے اور عام normal ordinary form ہے اور MDI form میں کیا difference ہے یہاں پر آپ کو واضح ہو جائے MDI child property جو set کیا وہ کیا ہوتی ہے MDI اور SDI میں کیا difference ہے chapter 13 بڑا important chapter ہے اور arrays کے اکثر questions exam میں آتے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے what is an array array کو کیسے declare کرتے ہیں اس کو کیسے use کرتے ہیں control arrays کیسے بناتے ہیں option base کیا ہوتی ہے یہاں پر lower bound اور upper bound سے کیا difference ہے one dimensional arrays اور two dimensional arrays میں کیا فرق ہے arrays میں سے کیسے data search کیا جاتا کیا سورٹ کیا جاتا ہے arrays arrays اور اس کے علاوہ تمام جو exercise programs ہیں arrays کی بڑی important time کرنی chapter 14 important chapter ہے اس میں functions and procedure concept this related comparison میں آجاتا difference پوچھ لیا جاتا ہے آپ کو بتانو چاہیے سب programs کا scope ہوتا ہے کتنی types کے ہوتے ہیں کیسے functions کو call کیا جاتا ہے کیسے arguments pass کی جاتے ہیں formal اور actual arguments میں کیا فرق ہے sometimes difference آجاتا passing arguments by value passing arguments by reference یہ difference پوچھ لیا جاتا ہے module کسے کہتے ہیں variables کا کیا scope ہے یہ بڑا important ہے scope of variables time lifetime of variables procedure level variables and local variables دیکھیں آپ کے دو طرح کے variables local variables یا global variables ان دونوں میں کیا difference ہے اس کے علاوہ static variables کنے کہتے ہیں built کچھ ہے کچھ built in functions بھی ہوتے ہیں یہاں provide کیے گئے تو اسی chapter میں آپ کو مل جائیں گے آپ سب دیکھنے ہے کون 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 سے numeric functions ہیں date کون functions time کے کون functions Convergence functions الگ سے string کے بھی functions ہیں تو یہ تمام آپ نے explore کر نے آئی hope آپ کی کچھ understanding develop ہوئی ہوگی کورس contents کی آپ نے ان کو ٹھیک سے prepare کرنا ہے so best of luck السلام